بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستو امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیلیہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے بارے میں پاکستان ٹیم میں تین اہم ترین تبدیلیاں کر دی جائیں گی یہ کنفرم نیوز آ چکی ہے تقریباً دو تبدیلیاں تو ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم ہو چکی ہیں اور تیسری تبدیلی بھی متوقع ہے وہ کون سی تبدیلیاں ہیں کس کھلاری کو ڈراب کیا جا رہا ہے اور کس کو واپس پاکستان ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے اور مصبا الحق کیا پوائنٹ او ویو رکھتے ہیں پاکستانی کھلاریوں کے بارے میں مصبا کن کھلاریوں سے خوش ہیں اور کن کھلاریوں سے نہ خوش ہیں اور کن کھلاریوں کو کیا نحسیت اور پرغام دے چکے ہیں مصبا یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تو چلیے ٹائم میسٹ کے بغیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ کرکٹ کے ریلیٹڈ اور سپورٹس کے ریلیٹڈ اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں لما با لما تو ڈسکرپشن اور کومیٹس میں ایک لنک مل جائے گی جس پہ کلک کر کے انشاءاللہ بہت جال اس پہ تمام تر کرکٹ اور سپورٹس کے لیٹڈ اپ ٹو ڈیٹ آپ کو رکھا جائے گا دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی انتہائی ناکس پرفومنس رہی تمام بیٹس مین بری طرح ناکام ہوئے اور بولرز بھی فیل ہوئے جس کے بعد ٹیم کمبینیشن پر بہت زیادہ سوالات اٹھنے لگے اور بہت زیادہ تشویش کی لہت دوڑ گئے کرکٹ کے حلقوں میں بہت سارے سوالات یہ جنم لینے لگے کہ مصبا میں وہ ایکسپیرینس اور تجربہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ اور ٹیپ سیلیکٹر رہے بھارکہ اس وقت جو سب سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹیم کمبینیشن ہی ٹھیک نہیں ہے تبدیلیوں کا بھی اشارہ دے دیا ہے اگر تبدیلیوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر آتے ہیں ہارے سوال ہارے سوال کو ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ لیفٹ اینڈڈ بیٹسمن امام الحق کو ٹیم میں شامل کہا جا رہا ہے امام الحق ایک اچھے پلیئر ہیں ٹیسٹ کے کیونکہ وہ ویکٹ پر کافی ٹائم زیادہ رکھتے ہیں اور سنگل ڈبل کرتے رہتے ہیں وہ چھکے تو اتنے زیادہ نہیں لگا سکتے لیکن چوکے بہت اچھے لگاتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امام الحق اچھی پرفرمنس دے کر اپنی سیلیکشن کو مضبوط کر پائیں گے یا پھر نہیں دوستو یہاں پہ دوسری تبدیلی کی بات کریں تو امران خان کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا جائے گا اور ان کی جگہ محمد عباس کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا کرکٹ ایکسپرٹ کافی زیادہ پہلے بھی اس بات پر تنقید کر چکے ہیں کہ محمد عباس کا بہت زبردست ریکارڈ ہے انہوں نے اسٹیڈی کے خلاب بھی اچھی بولنگ کی ہوئی ہے تو پھر ان کو کیوں ڈراؤپ کیا گیا اور وہ ایک بہترین ٹیسٹ کرکٹر بولر بھی ہیں تو ان کی ٹیم میں نہ ہونا ایک تشویش کی بات تھی تو بھار کیف دوسرے ٹیسٹ میچ میں امران خان کی جگہ محمد عباس کو شامل کر دیا گیا ہے دوستو یہاں پر اب تیسری اور فینل تبدیلی کے اگر بات کریں تو نسیم شاہ کو ڈراؤپ کرنے کا قوی امکان ہے تقریباً آپ یہ سے کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ نسیم شاہ کو ڈراؤپ کر کے پاکستان کے نئے اُبھرتے ہوئے ایک نئے ینگ سٹر محمد موسا کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوستو یہاں پر ایک بات اور بھی میں ضرور کہوں گا کہ نسیم شاہ کو ڈراؤپ کرنا میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیل کر ان سے پرفرمنس کے امید کرنا یہ کچھ غلط ہے یہ ان کے کیریئر کے لیے بہت ہی بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے اس طرح اگر ان کو ایک ہی ٹیسٹ میچ کھلانا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ اس کو ٹیسٹ میچ کھلاتے ہی نہیں تو اس بارے میں آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کیونکہ کم سے کم اب تین سے چار ٹیسٹ میچ پانچ ٹیسٹ میچ کھلاتے اس کے بعد اگر نسیم شاہ کی پرفرمنس اچھی نہ ہوتی تو اب بے شک اس کو ڈراؤپ کر دیتے اب دوستو فینلی بات کرتے ہیں کہ مصباح الہاق کن کھلاڑیوں سے خوش ہیں اور کن کھلاڑیوں سے وہ خوش نہیں ہیں اور مصباح الہاق کیا رائے رکھتے ہیں پاکستان ٹیم کے بارے میں اور ہر یہ پرفرمنس کے بارے میں بابا رازم اور محمد رزوان سے کافی زیادہ خوش ہیں اور ان کو اعتماد ہے کہ بابا رازم اور محمد رزوان نیکس میچز میں لمب اینکس کھیلیں گے مصباح الہاق کیا چکے ہیں ان کے پرفرمنس بہت اچھی ہے لیکن ان کو مزید اپنی پرفرمنس اچھی کرنا پڑے گی اور کچھ زیادہ اینکس وال لمبا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر بات کریں بولرز کی تو مصباح کافی زیادہ غصے میں تھے کہ پاکستان کے بولرز کر کیا رہے ہیں کیوں اتنا زیادہ سکور دیا اسٹیلیا انبلے بازوں کو بنانے دیا اگر پاکستانی بولرز صحیح طرح سے بولنگ کرتے تو پھر اسٹیلیا کو بہت کم سکور پراؤٹ کر سکتے تھے لیکن مصباح کے کہنا تھا کہ بہت جلد بولنگ میں پاکستان میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور پاکستان ٹیم کی بولنگ اچھی ہوگی وہ کافی زیادہ اس ٹائم ناخوش ہیں بولنگ سے دوستو کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیم کی کیا پلینگ 11 ہونی چاہیے اور پلینگ 11 سے بھی زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح دوسرا ٹسٹ میچ پاکستان جیتے کیونکہ آر لیڈی پاکستان ٹی ٹوئنٹی سریز ہار چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند دیئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سے خیال ہے کہ ہمیشہ خوش رہا کریں اللہ حافظ